بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم سیدی رسول اللہ السلام علیکم سیدی حبیب اللہ تمام سننے والوں کو السلام علیکم میں ہوں رانعظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں رانعظیم افیر یوٹیوب چینل فیس بک پیج اور ٹک ٹاک سنیدات خبروں کا ایک ایسا بازار چلا رہا کہ رات سے مختلف ٹی وی چینلز پر اس طرح لگتا تھا کہ سب کے سب ایک ہی لائن پر خبریں دے رہے ہیں مشرا بی بی گرفتار ہو گئی مشرا بی بی کو گرفتار کر لیا گیا علی امین گھنڈا پور گرفتار ہو گئے یہ خبریں چلتی رہیں ایک ایسے کنٹینر کو دکھایا گیا جلا ہوا جو ایک بہت پرانی فوڈی تھی لیکن بہت سے سینئر ترین تجزیہ کار یہ کہتے رہے کہ نہیں جناب یہ تازہ فوڈی ہے بہت سے لوگوں نے کبھی یہ کہہ دیا کہ مشرا بی بی وہاں سے باگ گئی تو کسی کہہ دیا کہ مشرا بی بی پکری گئی کارپنوں کے حوصلے توڑنے کی اتنی کوشش کی گئی توٹل سوشل ویڈیا پہ ان کے اپنے لوگ کئی ایسے ٹویٹ کرتے رہے کہ جس کے انتہا ہی کوئی نہیں علی امین گھنڈا پور اور مشرا بی بی ایک اہم ترین پریس کانفرنس ایک اہم ترین ویڈیو بیان چاری کرنے والے ہیں مصدقہ صلی اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بیان کے پی کے حدود کے اندر سے جاری ہوگا یا اسلام آباد سے لیکن زیادہ امکانات یہ ہے کہ وہ کی پی کے سے ایک پریس کانفرنس کریں گے یا پھر وہاں سے ایک ویڈیو بیان جاری کریں گے یہ بڑی اہم ترین ڈویلمنٹ ہوگی آہر ایک پریس لیس جاری ہوتی ہے جس میں تحریک کے انصاف کہتی ہے کہ ہمارے بے انتہا درجل و کارکن جو ہے وہ زندگی کی بازی ہار کے ہیں سیکرو کارکن ہمارے زخمی ہیں پربریت کا ایک بازار گرم کیا گیا ہے یہ تحریک انصاف کی پیس لیس میں یہ ساری باتیں کی جاتی ہیں اور ساتھ کہا جاتا ہے کہ ہم یہ اختجاج بہر کر رہے ہیں لیکن مجھاہت وہ فکرہ یاد آ رہا ہے کہ عمران خان یہ بات کہی تھی کہ یہ اختجاج کی کال میں دے رہا ہوں اور اس اختجاج کو ختم میں کروں گا آپ نے میری کال کا انتظار کرنا ہے کیا عمران خان کی بہن نے جس نے کال کا اعلان کیا تھا کیا انہوں نے اختجاج کی کال ختم کرنے کا اعلان کیا کیا بشرا بی بی علی امین گنڈا پور کی طرف سے اعلان ہوا اور وہ کمیٹی جو بیٹھی تھی کیا اس کمیٹی کے عمران خان سے رابطے ہوئے کیا اس کمیٹی کو یہ پورا مینڈٹ دیا گیا یہ وہ باتیں ہیں یہ وہ سوالات ہیں جو پاکستان کے وہ تمام لوگ جاننا چاہتے ہیں جو اس اختجاج کی طرف دیکھ رہے تھے یا اس اختجاج سے متاثر تھے یا اس اختجاج سے امیدیں لگائے بیٹھے تھے ایک تمہ آپ کو سب سے بڑی خبر دے دوں یہ خبر بلکل غلط اور جھوٹ ہے کہ بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور گرفتار ہوئے یا بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور وہاں سے باگ کے تو آپ کو میں تستیق شدہ خبر دے رہا ہوں آپ کو یہ مخکن فرم خبر دے رہا ہوں کہ بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور نہ گرفتار ہوئے ہیں اور نہ وہاں سے باگے ہیں بلکل محفوظ مقام پر بہت بڑی تعداد میں کارکنوں کے ساتھ موجود ہیں اب دن کا صویرہ ہو گیا ہے تحریک انصاف کی قیادت کی پریس ریلیس کے بعد بہت سے لوگ وہاں سے واپس چلے گئے ہیں جبکہ بہت سے ایمبولنس کی گونج بھی وہاں پر سنائی دے رہی ہے بہت سے لوگوں کی وہاں پر جان سے بازی ہارنے کی خبریں بھی آ رہی ہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بہت سے لوگ جو کی پی کے واپس جا رہے تھے انہیں راستوں میں گرفتار کر لیا جا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بلوچستان سے آنے والے سلاح خان کاکر کو بھی گرفتار کر لیا جا یہ خبریں گردش کر رہی ہیں لیکن جو زمینی حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا انتہائی ضروری ہے یہ وطن کسی صورت میں بھی کسی نقصان کا متحمل نہیں ہو سکتا میں نے میشہ کہا ہے کہ سیاسی کارکن کا نقصان ہو سرکاری اہلکار کا نقصان ہو یہ دونوں چیزیں اس پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہیں لیکن کیا اختجاج ختم ہونے سے اور کیا تمام میڈیا پر چلنے والے پراپو گنڈا سے گیم ختم ہو گئی کیا تحریک انصاف ختم ہو گئی کیا عمران خان کا نظریہ ختم ہو گیا نہیں بلکل ختم نہیں ہوا میں آپ کو ایک خبر دیدوں ابھی گیم باقی ہے ابھی میچ باقی ہے ابھی گیم ختم نہیں ہوئی اور گیم اتنی جلدی ختم بھی نہیں ہوتی بلکہ ابھی گیم تو شروع ہوئی ہے ابھی گیم کا آغاز ہوا ہے اور اگر واقعی جو تحریک انصاف نے دعویٰ کیا ہے جبکہ حکومت اس دعوے کی مسلسل نفی کر رہی ہے جبکہ حکومت کی طرف سے مسلسل اس دعوے کی نفی کی جا رہی ہے اور مسلسل یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی ایک بھی شخص خلاق نہیں ہوا ایک بھی شخص چاب حق نہیں ہوا تحریک انصاف تحریک انصاف کی طرف سے شہباز گل کا ٹویٹ دیکھیں تو شہباز گل صاحب نے جتنے لوگوں کی ہلاکت کا چہادت کا کہا ہے اگر واقعی اتنی جانے گئی ہیں تو پھر حالات کسی اور طرف جا سکتے ہیں اور اگر جو مختلف لوگ دعوے کر رہے ہیں اور جس طرح وہاں پر جو چیم گویاں چل رہی ہیں جو مختلف ہستالوں سے خبریں آ رہی ہیں اگر وہ بات بھی حقیقت ہے تو پھر بھی گیم ختم نہیں ہوئی تو پھر بھی حالات کسی وقت میں کسی طرف بھی جا سکتے ہیں جبکہ کارکن کارکنوں کے ایک بہت بری تعداد بظاہر وہ اس وقت ڈی چونگ میں نہیں ہے بظاہر اس وقت وہ اسلام آباد کے بلیو ایڈیا میں نہیں ہے بظاہر وہ اس وقت سائیڈوں پہ موجود ہے اس بہت بری تعداد نے واضح طور پر اس کارکنے کو موخر کرنے کے اعلان کو مسترد کر دیا پی ٹی آئی کے قیادت کو سامنے آ کر یہ بتانا چاہیے کہ کیا انہوں نے عمران خان کی مشاورت سے بانی تحریک انصاف کی مشاورت سے یہ سب کچھ کیا ہے یا نہیں لیکن ایک بہت ضرور ہے بہت سے لیڈر بھی بے نکاب ہو گئے اس سارے معاملے بہت سے افراد بھی بے نکاب ہو گئے اس سارے معاملے بہت سے لیڈر جو ہمیشہ بات کچھ اور کرتے تھے لیکن اب منظر سے غائب تھے بہت سے پنجاب کے لیڈر منظر سے غائب تھے جن چہروں سے آٹھ آٹھ نشستے جی پی تھی وہاں چلوس میں ساتھ آنے والے اچانک چلوس کی قیادت کرتے کرتے کہاں چھپ گئے لیکن ایک حقیقت ہے جسے کوئی نہیں گتلا سکتا وہ حقیقت یہ ہے کہ کارکن عمران خان کے نام پر نکلے تھے کارکن آج بھی عمران خان سے اسے طرح محبت کرتے ہیں اور اگر کوئی حقص یہ سمجھے کہ عمران خان کا نظریہ ختم ہو گیا تحریک انصاف ہار گئی تو میں آپ کو یہ لکھ کے دیتا ہوں کہ بازی ابھی شروع ہوئی ہے گیم ابھی باقی ہے اور یہ گیم کسی صورت بھی ابھی ختم ہونے والی نہیں ہے مشرہ بی بھی بھی بلکل الحمدللہ ٹھیک ہے علی امین گنڈاپور بھی ٹھیک ہے عمران خان کی بہنیں بھی جن کارکنوں کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں میری دعا ہے کہ یہ ساری خبریں جھوٹی ہو میری دعا ہے کہ کوئی بھی ایسی ہلاکت نہ ہو اور اگر خدا نہ ہاستہ خدا نہ ہاستہ کوئی ایسی چیز حقیقت میں ہوئی تو یہ ملک کے لیے سیاستدانوں کے لیے سب کے لیے یہ کوئی اچھا پیغام نہیں ہوگا ہم نے مل کر اس ملک کو بچانا ہے یہ ادارے بھی ہمارے ہیں یہ سیاسی جماعتیں بھی ہماری ہیں سیاسی جماعتوں کو کچلنا یا اداروں کو ختم کرنا یہ دونوں چیزیں پاکستان کے لیے انتہائی خوفناک ہوگی اب تک کی جو کہ فوری طور پر آپ کو اپ ڈیٹ دینا ضروری تھی یہ اپ ڈیٹ دے رہا ہوں ابھی بھی اسلام آباد کی فضاؤں میں بانی تحریک کے انصاف کے نعرے گونچ نہیں ہیں مزید کیا ہوگا آنے والا وقت بتائے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ